السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اسے بات سمجھ نہیں آئی اچھا پھر کچھ جاہنوں کو اس نے دیکھ لیا کہ جنہیں پتہ شطہ کچھ نہیں ہے وہ جا کر مزاروں پر اٹھی سیدھی حرکتیں کرتے ہیں یا سن لیا ہوگا کسی یہ غیر مقلد کو اس نے جس کو ہر مقلد جو ہے وہ برائی نظر آتی ہے اس میں ذرا میں آپ کا کونسپٹ کلیر کرتوں ہندو بھائی کہ مندر میں جا کر پوجا کرنا اور مزار پہ جانے میں فرق سمجھا دیتا ہوں میں آپ کو دیکھیں نا فلموں سے فرق نہیں سمجھا کرو سمجھا جاتا ہے فرق اصول سے مزار پر جو لوگ جاتے ہیں وہ مزار والے سے نہیں مانگتے سمجھا ہی بات آپ مندر جاتے ہو پوجا کرتے ہو آپ اس سے مانگتے ہو جس کی پوجا کی جا رہی ہے آپ سمجھتے ہو دینے والا وہ ہی ہے وہ دے گا جس کی میں پوجا کر رہا ہوں ٹھیک ہے اچھا جو آدمی جاتا ہے مزار وہ اس کی نیت یہ نہیں ہوتی کہ دینے والا مزار والا ہے مانگوں گا میں مزار والے سے نہیں اس کی نیت یہ نہیں ہوتی وہ وہاں پر پڑھنے جاتا ہے فاتحہ اور اس کے بعد ایک ٹرمنالوجی ہے اسلام میں مسلمانوں میں اس کو کہتے ہیں وسیلہ وسیلہ مطلب کہ he is using that individual that person وہ آدمی اللہ کا اتنا نیک بندہ تھا پیارا بندہ تھا قریب بندہ تھا کہ مانگ وہ اللہ سے ہی رہا ہے اگر مزار پر بھی کھڑا ہے تو مانگ اللہ سے ہی رہا ہے لیکن کیا رہا ہے باری تعالی یہ جو تیرا بندہ ہے نا یہاں پر میں اس کا واسطہ دے کر تجھ سے مانگتا ہوں یہ تو تیرا بڑا پیارا بندہ تھا نا تو باری تعالی اس کا خیال کر کے مجھے دے دے بات سمجھ آ رہی ہے اچھا وہ جو جگہ تھی نا جہاں پر وہ دفن ہے وہ وہاں عبادت بھی کرتا تھا تو جہاں وہ عبادت کرتا تھا وہ اللہ کی عبادت ہوتی تھی تو وہ جگہ بھی برکت والی ہے تو وہاں کھڑے رہ کے کہ باری تعالی یہ برکت والی جگہ ہے جہاں تیرا یہ مقبول بندہ پیارا بندہ تیری عبادت کرتا تھا باری تعالی اس کے لحاظ رکھے اس کی خاطر اس کے واسطے سے میری بات پوری کرتے اچھا پھر کیا ہوتا ہے کہ مندروں پر ہندو بھائی بھی بہت جاتے ہیں ہندو بہنیں بھی بہت جاتی ہیں وہ وہاں جا کر کچھ اس طرح کی چیزیں کرتے ہیں جو ان کے ہاں جائز ہوں گی کہ دھاگے باننا اور نظر کرنا اور یہ کرنا اور وہ کرنا وہ عقیدت ہے ان کی ان کی عقیدت ہے وہ جاتے ہیں ان جگہوں پر تو بعض دفعہ آپ ان کو بھی دیکھ لیں کہ آپ کو ایسے رکھتا ہے کہ یہ مسلمان ایسا کر رہے ہیں کیوں کر رہے ہیں یہ تو ہم مندر پہ کرتے ہیں یہ یہاں مزار پہ بھی کر رہے ہیں تو فرق کیا ہوا تو میرا بھائی فرق یہ صاف ظاہر ہے کہ ہم قبر والے سے نہیں مانگتے ہم مانگتے اللہ سے ہی ہیں ہم اس جگہ کی برکت اٹھاتے ہیں اور اس اللہ کے پیارے کا واسطہ اللہ کو دیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کی خاطر ہماری دعا قبول کر لے اور تم جو ہے ڈریکٹ مانگنا شروع کر دیتے ہیں ادھر سے تو یہ ایک بہت بڑا فرق ہوتا ہے تو اسی لیے آپ یہ چیز اپنے ذہن سے نکال دیں کہ آپ پر بلا وجہ اعتراض ہو رہا ہے اعتراض اسی لیے ہو رہا ہے کہ مانگا صرف اللہ سے جاتا ہے دینے والی ذات صرف اللہ کی ہے وسیلہ بنانے کا ہمیں ہمارے پاس اجازت ہے وسیلہ بنانے کی ہو سکتا ہے تمہارے پاس بھی وسیلے کی اجازت ہو تم نے وسیلے کو ہی جو ہے وہ جس سے وسیلہ بنانا تھا اسی سے مانگنا شروع کر دیا ہے جس کو وسیلہ بنانا تھا تم نے کہا چھوڑو چھوڑو ڈریکٹ اسی سے مانگ لو یہی بات تھی جو مکہ کے کافر بھی کرتے تھے انہوں نے بھی ڈریکٹ انہی سے مانگنا شروع کر دیا تھا بجائے اس کے کہ اللہ سے مانگتے انہی سے ڈریکٹ مانگنا شروع کر دیا تھا اور یہی وجہ تھی کہ ان میں بھی خرابی آئی اور انہیں ہم مشرق کہتے ہیں بت پرست کہتے ہیں کہ بتوں کی پوجہ کرتے ہو تم پتھروں کو پوجھتے ہو تو پتھروں کو پوجھنے کا کیا مطلب ہے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو ہیں جن کی یہ بجسمیں ہم نے بنا لیے ہیں یہ بھی دینے پر قادر ہیں چاہے تو اپنے پلے سے دے دیں اور جو اصل میں دینے والا جس کو تم ایچ بر کہتے ہو وہ گیا کدھر چھٹی بر ہے تو ہم نہیں کہتے اس طرح ہم کہتے دینے والی ذات اسی ایک رب کی ہے جو سب کا پالنہار ہے جو عبادت کے لائت ہے جسے ہم الہ کہتے ہیں جس کی ہم پرستش کرتے ہیں جس کی ہم عبادت کرتے ہیں جس کی ہم مانتے ہیں اور وہی ہمارا رب ہے رب کا مطلب ہوتا ہے پالنہار جس نے بنایا ہے وہ پھر یہاں زندگی گزارنے جیون بتانے کے لیے چیزیں بھی دیتا ہے اور خواہشات بھی پوری کرتا ہے اور تمناوں کو بھی پوری کرتا ہے بارال یہ ایک موٹا سا فرق ہے ہو سکتا ہے آپ کی سمجھ میں آ گیا ہو وما علینا اللہ البلاغ